یہ پہلے بھی جناح ہاؤس تھا یہ اب بھی جناح ہاؤس قائداد محمد علی جناح نے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں یہ جگہ خود خرید دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں جناح ہاؤس کا دورہ کرنے کے لئے میرے ساتھ میری بیٹراؤنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں گاڑیاں تیار کھڑی ہیں اور یہ مختلف بلماکرام جو ہیں وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور ہم لوگ بس یہ ابھی کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے وہ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اور نکلتے ہوئے ہم نے جناح ہاؤس جانا ہے اور یہ جناح ہاؤس کا کمپلیٹ ویزرڈ میں نے آپ سے کروانا ہے یہ ملتان روڈ ہے یہ بھی ایک ہوس سے بھی پوری تیار ہے اور اس کے اندر یہ مختلف بلماکرام بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی ہم جناح ہاؤس پھونکیں گے وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا کیا حالات پیدا کیے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مہانزد عقوب کیا لوگوں کو مارا پیٹا اور پھر جناح ہاؤس کیے کہ کیس کو نظر آدھش کیا یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اچھے لئے چیک پوسٹ کے اوپر کچھ دیر کے لئے رکے تھے اور یہ ہمارے دو ساتھ آگئے ہیں حمیب سمر صاحب انٹری کروانے گئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناح ہاؤس ہے اور یہ پہلے بھی جناح ہاؤس تھا یہ اب بھی جناح ہاؤس ہے میں آپ کو اس کے خصوصی مناظر دکھانا جاتا ہوں یہ جناح ہاؤس سے داخل ہونے سے پہلے آپ کو موبائل جمع کرنا ہے اور یہ سامنے جناح ہاؤس ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جناح ہاؤس کا وزٹ آج کرنے جا رہا ہوں اور یہ میری بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ جناح ہاؤس دیکھ سکتے ہیں یہ جلا ہوا ہے اس کے ایک ایک اینٹ اس وقت جل چکی ہے اس کے اندر موجود تمام چیزیں جو کہ قائدادم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے منصوب تھی اور یہاں پر پریزرو کی گئی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے لیکن اس کی مختصر تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نائنٹین فورٹی تھری کے اندر قائدادم محمد علی جناح نے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں یہ جگہ خود خرید دی تھی اس کے بعد پھر انیس سو اٹالیس میں ان کی وفات کے بعد یہ جگہ جو تھی یہ فاطمہ جناح کے پاس چلی گئی تھی اور پھر فاطمہ جناح سے یہ جگہ منسٹری آف ڈیفنس نے تین لاکھ کے عوض خرید لی تھی اور اس کے بعد سے پھر اب تک یہ منسٹری آف ڈیفنس اور پھر اس کے بعد یہ پاک فوج کے زیرے انتظام تھی اور یہاں پر کور کمانڈر لاہور کی رہائش تھی یہ میری بیک گراؤنڈ کے اوپر جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کو لے کر کے جو ان کی گارڈ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھی ایک اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جی کور کمانڈر ہاؤس اتنا اکینٹ کے اندر ہے کیوں کر کے ان کی اپنی گارڈ نے ان کو روکا نہیں اور کیا ریزن تھی اس ریزن کے اوپر بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو قائد آدم سے منصوب جتنی چیزیں تھی وہ پریزرو تھی اور ان سب کو جلا دیا گیا تھا کچن کے اندر سے چیزیں اٹھا لی گئی تھی نہ صرف چیزیں چوری کی گئی تھی بلکہ بدقسمتی کی ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اولڈ موسک بھی تھی جو کہ قائد آدم ہی کے دور کی بنی ہوئی تھی اس مسجد کے درو دیوار بھی نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ شیشے توڑے گئے اور ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا اس سے منسلک یہاں پر اس گارڈ کی اپنی گاڑیاں تھی ان تمام گاڑیوں کو بھی جلا دیا گیا اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے اچھا میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہاں پر کیوں کر کے اس گارڈ نے اور کور کمانڈر صاحب نے کیوں کر کے اس موب کو روکا نہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ موب یہاں پر آیا تھا تو پہلے اس میں مرد شامل تھے اور یہاں پر فلیگ سرمنی ہوتی ہے یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے اور فلیگ کو لوئر کیا جاتا ہے شام پانچ سوا پانچ بجے کے قریب اس وقت تک وہ فلیگ بھی اتارا نہیں گیا تھا تو اس وقت میں جب یہ موب وہاں گیٹ کے اوپر پہنچا تو مرد تھے مردوں کو دروک لیا گیا لیکن پھر مرد پیچھے ہٹے اور پی ٹی آئی کی خواتین جو تھی وہ آگے بڑی جب وہ خواتین آگے بڑی تو فوج کے اندر ایک بہت زبردست ڈسپلن ہے اس ڈسپلن کو لے کر کے دیکھا جائے تو فوج میں اس بات کو میک شور کیا جاتا ہے کہ خود سے کوئی چیز نہیں کی جاتی بلکہ حکم کا انتظار کیا جاتا ہے حکم یہ ملا کہ اگر خواتین آگے بڑھ رہی ہیں تو خواتین کو کسی صورت بھی نہ زدقوب کرنا ہے اور نہ مارنا ہے اور نہ ہی ان کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی فورس کا یوز ہوگا بلکہ گولی بھی نہیں چلانی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آپ نے ریاکشن نہیں دینا اور اس وجہ سے ہی پھر خواتین کی آڑ لے کر کے وہاں ان کے مرد اندر داخل ہوئے چونکہ حکم یہ تھا کہ گولی نہیں چلانی اور جب گولی نہیں چلانی تو پھر جو ہے وہ موب اندر آیا اور اس نے آ کر کے کور کمانڈر صاحب کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی زدقوب کی اور پھر یہ تمام کاروائی جو آپ کے سامنے ہے یہ ہوئی میں یہاں پر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر نو مئی سے متعلق جتنے جو ملوث لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے ان کو نہ صرف قرار واقعی سزا دی جائے بلکہ اتنا عبرت کا نشان ضرور بنایا جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ روپیٹ نہ ہوں اجازہ دیجئے اللہ حافظ